اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آراف میں سورہ سات آیت نمبر سولہ اور سترہ ابلیس نے کہا اللہ سے فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي اَلَّا کیونکہ تُو نے مجھے گلت راستے پر ڈال دیا اللہ اکبر خود گلت راستہ چن رہا ہے اور اللہ کے بارے میں کہہ رہا ہے اللہ تُو نے گلت راستے پر مجھے ڈال دیا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ سِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ میں تیرے سیدھے راستے پر میں اس کا انتظار کروں گا کس کا؟ ہمارا آدم علیہ السلام کا اور ان کی اولاد کا ابلیس انتظار کر رہا ہے کہاں پر؟ الفاظ پر گوھر کریے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ سِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ تیرے سیدھے راستے پر اس کا انتظار کروں گا ثُمَّا لَاتِيَنَّهُمْ اِمْ بَيْنِ عَيْدِيهِمْ فِرْ آگے سے حملہ کروں گا وَمِنْ خَلْفِهِمْ پیچھے سے حملہ کروں گا ہم کہتے ہیں پیٹھ میں چھوڑا مار دیا وَنْ ایمانِهِمْ دَائِنْ سے حملہ کروں گا وَنْ شَمَائِلِهِمْ بَائِنْ سے حملہ کروں گا وَلَا تَجِدُوا اَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ اور ان میں سے اکثر کو تو نا شکرہ پائے گا ابلیس نے اللہ سے کہا اللہ بہتر جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ایک آزمائش کے طور پر دنیا میں رکھا ہے اس نے اللہ سے کہا سورہ علیسرہ کی آیت ہے سورہ سترہ آیت نمبر سکشٹی ٹو لَأَهْتَنِكَنَّ ذُرِّيَتَهُ إِلَّا قَلِيلًا میں اس کی اولاد کو بہت کم کو چھوڑ کر اکثر کو برباد کر دوں گا لَأَهْتَنِكَنَّ میں انہیں بلکل چمع دالوں گا برباد کر دوں گا اور یہی کر رہا ہے ابلیس قرآن میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء میں سورہ نمبر چار آیت نمبر ایک سو بیس يَعِدُهُمْ ابلیس وعدے کرتا ہے وَيُمَنِّيهِمْ ابلیس تمنائے پیدا کرتا ہے وَمَا يَعِدُهُمْ شَيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا شیطان کے وعدے نہیں ہیں سوائے دھوکے کے دھوکہ ہے دھوکہ